بسم اللہ الرحمن الرحیم آج پندرہ مئی ہے اور دن ہے اتوار کا آج امپورٹیٹ حکومت سولہ جماعتوں کی حکومت چار دن تک سار جوڑ کر لندن سب بیٹھ رہے سزائے ہفتہ مجرم کے پاس ایک اشتہاری کے پاس ایک فراری کے پاس ایک بھگوڑے کے پاس جو پاکستان کے اداروں کو مطلوب ہے اس کے پاس بیٹھ رہے لیکن چار روز میں بھی فیصلہ نہیں ہو سکا ظاہر ہے جب بھانمتی کا کمبہ ہوگا جب ان ساروں کو جو ایک دوسرے گوگالیاں دیا کرتے تھے جو ایک دوسرے کے اوپرکسز بناتے تھے جب اس بھانمتی کے کمبے کو ایک جگہ بٹھا کر مکنہ تیس نے ان کو جوڑ کر اور ان کو مسلط کیا ہے تو ظاہر ہے پھر اب فیصلے اس طرح سے تو ان کے اکیلے کے بس کی بات نہیں ہے اور اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو ان کو نظر آ رہا ہے کہ عمران خان کے جانے کے بعد جو انہوں نے ملک کے ساتھ دبائی اور بربادی کی ہے معیشت کے ساتھ ڈالر کے معاملے میں سٹاک ایکچینج کے معاملے میں ہر حوالے سے تو اب یہ چاہتے ہیں کہ گالیاں تو ہمیں پڑھنی ہیں تبائی تو ہماری ہونی ہے بربادی تو ہماری ہونی ہے نقصان تو ہمیں ہونا ہے لیکن وہ نقصان اکیلے ہمیں نہ ہو یعنی مسلم لیگ نون کو نہ ہو نقصان جو ہے وہ سب کو ہونا چاہیے اور اس لئے وہ سب کو شامل کرنا چاہتے ہیں لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ آج جو مفتہ اسمائل نے پریس کافرنس کی جس کے اوپر میں بات کر چکا ہوں کہ نونلی کے اندر ان کی بڑی بیشنگ ہوئی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ پیٹرول کی قیمت نہیں بڑھا رہے لیکن پیٹرول کی قیمت انہوں نے بڑھانی بڑھانی ہے اگر انہوں نے حکومت میں رہنا ہے کیونکہ شباز شریف نے اجلاس جو ہے وہ طلب کر لیا ہے اور یہ ابھی کنفرم نہیں ہو رہا کہ وہ کالی جلاس ہے یعنی سومار کو ہے یعنی منگل کو ہے لیکن اس اجلاس میں مولانا فضل رمان بھی ہوں گے آسولی زردائی بھی ہوں گے اور اس میں واضح طور پر شباز شیف ان کے سامنے رکھیں گے کہ جناب بتائیں پیٹرول کی قیمتیں جو ہے شباز شیف نے دو اہم میٹنگز کرنی ہے ایک ان کے ساتھ کرنی ہے کہ بتائیں پیٹرول کی قیمت بڑھائیں نہ بڑھائیں بڑھائیں گے تو ہم سارے اکٹھے بیٹھ کر پریس کافرنس کریں گے ناؤنس کریں گے خطاب کریں گے اور قوم کو بتائیں گے کہ یہ مجبوری تھی حالانکہ یہ اوپن لی بات بار بار شوقت ترین کر چکے ہیں مضم الاسلام صاحب کر چکے ہیں وہ ساری چیزیں بتا چکے ہیں کہ امران خان نے جب یہ قیمت فکس کی تھی تو امران خان نے کس طرح سے ساڑھے چار سو عرب کی سبسیڈی رکھی تھی اس سوالے سے ہمارے پروگیم میں جو ہے وہ ڈاکٹر شفاق صاحب ان کا وہ میں نکالوں گا سوٹ جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ جو امران خان نے بارہ تیرہ رکنی جو مہرین مویشت ہیں ان کی ٹیم بنائی دھائی ماہ تک انہوں نے ڈسکشن کی اور دھائی ماہ بعد یہ فیصلہ ہوا تھا کہ پٹرول کی قیمتیں گم کرنی ہیں فکس کرنی ہیں کیونکہ نیشن مارکیٹ میں ریٹ بڑھتے جا رہے ہیں اور مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے پہلے ہی عوام پاکستان میں بہت زلیر اور خوار ہے مشکل کی شکار ہے تو اس لیے ہم سبسٹی دیں گے اور وہ ساری اٹھتا ہے ہوا کہ کس کس مد سے پیسے آئیں گے تو ایسا نہیں ہے کہ امران خان نے ناؤس کر کے چلے گئے اور جناب دوست کے بعد انہوں نے اس کے لئے پیسے نہیں رکھے تھے ایک تو شباز شریف نے یہ میٹنگ کرنی ہے دوسری جو میٹنگ ہونی ہے وہ شباز شریف صاحب کی اسٹیبلشمنٹ کے بڑھوں کے ساتھ ہونی ہے ایک تو وہ ہے نا جو انسار عباسی صاحب نے کہا ہے کہ وہ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بلانے چاہتے ہیں ظاہر ہے وہ تو اوپن اجلاس ہوگا اوپن سے مراد یہ ہے کہ وہ یعنی سب کو پتا ہوگا کہ آج اجلاس ہو رہا ہے فلاں فلاں آئے ہیں جس میں انسار عباسی صاحب نے بتایا کہ وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ چیف جسس پاکستان کو بھی بلائے جائے صدر پاکستان کو بھی بلائے جائے اس میں ویسے تو سرویسیس چیفز نے ہونا ہے آروی چیف نے ہونا ہے دی جی آئی سائی نہیں ہونا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ چیف جسس پتہ نہیں سب کو بلالیں اور سب کے سامنے یہ معاملہ رکھیں تاکہ میسیج یہ جائے کہ یہ تمام اداروں کا فیصلہ ہے سب کا فیصلہ ہے کہ پٹرول کی قیمت بڑھائی جائے اندازہ لگائیں ایک پٹرول کی قیمت بڑھانے کا فیصلہ ان سے نہیں ہو رہا اس لئے ٹھیک کا فواج شدری صاحب نے کہ ایٹم بم چلانے کا اس کے تجربے کا اس کو بنانے کا کریڈٹ وہ جماعت لیتی ہے جس سے پٹرول کی قیمت ڈیسائیڈ نہیں ہو رہی اور وہ سب کو ابھی کٹھا کر رہے ہیں اور میرا نہیں خیال اور میں نہیں سمجھتا کہ فواج کو اس میں آنا چاہیے اگر یہ عوام پر پٹرول بم گرانا چاہتے ہیں عوام میں مہنگائی اور تباہی اور بربادی لانا چاہتے ہیں لوگوں کی زندگی اجیرن بنانا چاہتے ہیں تو فواج کیوں آئے فواج کیوں ان کے ساتھ بیٹھے فواج کیوں یہ کہے کہ ہاں آپ پٹرول بڑھائیں فواج تو کہہ رہی ہے ہم اے پلٹیکل ہیں فواج تو کہہ رہی ہے کہ ہم نیوٹرل ہے فواج تو کہہ رہی ہے ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ سیاسی فیصل ہے شباز شریف کر سکتے ہیں کریں نہیں کر سکتے گھر جائیں تو شباز شریف جو ہیں ایک تو یہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں یہ مسئلہ رکھنے جا رہے ہیں لیکن جو ممکنہ طور پر ہے لیکن جو ان کی ایک اور میٹنگ ہونی ہے اسٹیبلشمنٹ کے بڑھوں کے ساتھ وہ اوپن لی نہیں ہوگی وہ خفیہ ہوگی اس کی خبر کہیں نہیں آپ سنیں گے یہ خبر آئی ہے اور اس میں یہی ہے جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا وہی فیصلہ ہوا ہے جو میں نے آپ بتایا تھا کہ دو اپشنز اسٹیبلشمنٹ کے سامنے یہ رکھنے جا رہے ہیں آپ بقاعدہ طور پر شباز شریف اسٹیبلشمنٹ کے سامنے رکھیں گے کہ یا تو ہم ابھی سمبلیاں توڑ کے الیکشن میں جا رہے ہیں نگران سیٹ اپ لائیں اس میں ماہرینیں معیشت کو بٹھائیں چودہ پندرہ رکنی ٹیم بٹھائیں ان کے ذریعے آئی ایم ایف سے باتچیت کروائیں ان کے ذریعے فیصلے کروائیں ان کے ذریعے پیٹرولی قیمتیں بڑھوائیں لیکن اگر ہم قیمتیں بڑھائیں گے تو پھر آپ ہمیں اس بات کی گرنٹی دیں کسی صورت بھی اکتوبر دوہزار تئیس سے پہلے الیکشن نہیں ہوں گے عمران خان جو مرضی کر لے عوام پچاس لاکھ نکال لے بیس لاکھ نکال لے دس لاکھ نکال لے پانچ لاکھ نکال لے دو لاکھ نکال لے ایک لاکھ نکال لے پورا پاکستان بند کرا دے تمام بڑی سڑکیں چوکیں چورائے بند کروا دے پورا ملک جیم کروا دے لیکن الیکشن نہیں ہوگا کیونکہ یہ ابھی عدیل وڑائیس صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہوا تھا کہ بلاول بھٹو زرداری کہہ رہے ہیں کہ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ پہلے اصلاحات ہوں اور پھر انتخابات ہوں تو انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہوا تھا کہ کس سے مطالبہ کر رہے ہیں تو میں نے کوٹ ٹویٹ کر کے یہی لکھا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ سے کیونکہ یہ بات جس میں بھی پاکستان کے اندر رہنے والے کا ایوریج آئی کیو لیول بھی ہے اس کو بھی پتا ہے کہ الیکشن کا فیصلہ اسٹیبلشمنٹ نے کرنا ہے الیکشن کا فیصلہ شواز شریف نے نہیں کرنا اور مریم نواز صاحب جو کہہ رہی ہیں کہ نواز شریف نے کرنا ہے لندن بیٹھ کر نواز شریف تو اپنا نہیں فیصلہ کر سکتے اتنے وہ بزدل ہیں کہ وہ پاکستان نہیں آنا چاہتے اور ساری عمر ساری زندگی وہ لندن بیٹھنا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں اپنی زندگی میں میں پاکستان نہیں آنا چاہتا وہ تو اپنا فیصلہ خود نہیں کر سکتے وہ اپنے فیصلے کے لیے یہاں پر دیکھتے ہیں کہ ان کے جو یہاں پر پاکستان میں بیٹھے ہوئے ڈاکٹرز ہیں وہ کیا کہتے ہیں اور پاکستان میں بیٹھے ہوئے ڈاکٹرز نے پہلے تو بڑی کمیٹمنٹ دی زبان دی کہ جناب آج ہے میاں صاحب بلکل آئے میاں صاحب ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے جیسے عمران خان سڑکوں پر نکلا جیسے عمران خان نے دباؤ پڑا ہے اور جیسے عمران خان نے یہ کہا ہمارے ساتھ ملاقات میں بھی یہ عمران خان نے کہا تھا کہ اگر نواز شریف کے پاکستان لانے کا فیصلہ ہوا میں قوم کو سڑکوں پر نکالوں گا میں عوام کو سڑکوں پر نکالوں گا میں یہ نہیں ہونے دوں گا تو اس کے بعد پھر عدالتوں پر بھی دباؤ آ گیا جس طرح سے عمران خان بار بار عدالتوں کو آڑے ہاتھوں لے رہے ہیں عدالتوں کے بھی پریشر آ گیا کہ کونسی عدالت ننگی ہو کونسا جج ننگا ہو قوم کے سامنے ناچے ننگا ہو کر کہ میں دے رہا ہوں ریلیف نواز شریف کو وہ بھی مشکل ہو گیا تو اس کے بعد نواز شریف نے اپنا فیصلہ بدل لیا اور اب مریم نواز یہ چاہتی ہیں مریم نواز پہلے بھی یہ چاہتی ہیں اب بھی چاہتی ہیں کہ نواز شریف واپس آئیں جیل چلے جائیں اب تو ان کے بھتیجے کی پنجاب میں حکومت ہے ان کے اپنی حکومت ہے اور اب تو تمام ادارے ان کے ساتھ ہیں کوئی ادارہ ایسا پاکستان کے اندر ایک بھی ادارہ ایسا نہیں ہے جو ان کے ساتھ نہ ہو اب تو ان کو مسئلہ نہیں ہے جیل میں پورا ان کو ایک زبردست سا جو ہے وہ سیل سا بنا کر گھر سا بنا کر کوئی پورا بی آئی پی وہاں پر ایک سسٹم بنا کر دیا جائے گا جہاں ملازمین بھی ہوں گے جہاں ٹی وی بھی ہوگا جہاں شام کو روزانہ جا کے سارے منسٹرز وہاں پر میٹنگز بھی کیا کریں گے سب جا کے ملا بھی کریں گے مریم صاحبہ بھی جا کے ان کے پاس راہ کریں گی فیملی بھی آیا جائے کریں گی اور گھر والا محول ہوگا تو کیا مسئلہ ہے بیسے بھی پھر کچھ عرصے بعد ڈراما کر کے پھر بیماری کا ڈراما کر کے ان کو گھر شفٹ کر لیں گے سب جیل قرار دے دیں گے تو کیا مسئلہ ہے اب تو سارا ملک کا نظام ہاتھ میں ہے قانون ہاتھ میں ہے ہر چیز ہاتھ میں ہے کوئی دارہ کوئی شخص کوئی بندہ مخالف نہیں ہے سب لیٹے ہوئے تب تو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو یہ بھی ایک مریم نوازشاتین کے واپس آ جائیں لیکن وہ ابھی تک فیصلہ نہیں پتا کہ کیا کرتے ہیں تو شباش نیف آئیں گے وہ اسٹیبلشمنٹ سے ملاقات کریں گے فوج سے ملاقات کریں گے فوج کی قیادر سے ملاقات کریں گے ان سے یہ بات کریں گے کہ بھئی یا تو ہم اسمبلیہ توڑ کے ابھی الیکشن میں جا رہے ہیں یا پھر یہ ہے کہ ہم الیکشن میں نہیں جاتے ہم مشکل فیصلے کرتے ہیں پیٹرول بڑھاتے ہیں پہلے تو یہ ہے کہ آپ سب آنرشپ لیں نہیں لینے ہم فیصلے کرتے ہیں لیکن آپ اس بات کی گرنٹی دیں کہ کسی صورت بھی الیکشن اکتوبر دوہ درہی سے پہلے نہیں ہوں گے عمران خان جو بھی کرے پھر آپ نے عمران خان کا راستہ عمران خان راستہ سے ہٹانا ہے عمران خان کو جو بھی کرنا ہے وہ آپ نے کرنا ہے مریم اور شاید رکھنا باسی فوری طور پر الیکشن چاہتے ہیں اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اکتوبر میں بھی میں الیکشن سوٹ نہیں کرتا کیوں نہیں کرتا وہ کہتے ہیں کہ آج ہم آئی ایم ایف سے نگوشیٹ کریں گے بات کریں گے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بڑھا دیں گے آج جو آپ پیٹرول ڈیزل کی قیمت بڑھائیں گے اس کا جو سو فیصد ایمپیکٹ ہے مہنگائی کا وہ آتے آتے تین ماہ لگیں گے یعنی مہنگائی شروع ہو جائے گی لیکن پیک پہ جو مہنگائی نے جانا ہے وہ تین ماہ لگ جائیں گے تین ماہ یعنی مئی میں یہ فیصلہ کریں گے جون جولائی اگست میں یہ ایمپیکٹ آئے گا اگست میں مہنگائی عروج پر ہوگی تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ستمبر میں الیکشن کمپینو اور اکٹوبر میں الیکشن ہو اور اکٹوبر میں ان کو بندہ ووٹ ڈال جائے یا یہ کوئی سیٹیں جیتے ہیں ان کے لئے تو بڑا مشکل ہو جائے گا تو پھر دو ہی صورتیں ہیں یا یہ ہے کہ تین ہی صورتیں ہیں پہلی صورت فورن اسمبلی توڑ کے الیکشن میں چلے جائیں دوسری صورت اکٹوبر دوہزار تیس میں الیکشن میں جائیں لیکن اس پر نوازشف کو ڈاؤٹ ہے کہ اس کے اوپر یہ نہ ہو کہ اسٹیبلشمنٹ پر دباؤ بڑھے اور کل کوئی نیا آرمی چیف آتا ہے وہ کوئی اور پالیسی لیا ہے اور تیسرا پھر یہی ہے کہ جناب ٹھیک ہے الیکشن ہم اکٹوبر میں قبول کر لیتے ہیں لیکن اس بات کے ہمیں گرنٹی دیں اس بات کے ہمیں زبان دیں کہ عمران خان کو آپ الیکشن کمیشن سے نائل کروائیں کسی اور عدالت سے نائل کروائیں کچھ بھی کروائیں لیکن عمران خان کو آپ نائل کروائیں گے عمران خان اگلے الیکشن میں نہیں ہوگا یہ ہمیں گرنٹی دیں اور اگر یہ گرنٹی مل جاتی ہے تو پھر یہ حکومت میں بھی رہیں گے اکٹوبر میں الیکشن بھی کرا دیں گے اور پٹول بھی قیمتیں بڑھا دیں گے مہنگائی بے شمار کریں گے زبرتست کر کے لوگوں کو ٹکا کے ظلیل اور خوار بھی کریں گے اور اگر کیونکہ دیکھیں مہنگائی اتنی ہونے جاری ہے ملک کے اندر کہ ابھی تو صرف وہ افسوسناک واقعہ ہونا کہ جن کے بڑے بال تھے بسید نبی میں کھینچے گئے جو یہ ملک کے ساتھ کرنے جا رہے ہیں جن کے چھوٹے بال ہیں ان کے بھی لوگ بال کھینچیں گے وہ بھی سڑکوں پر نہیں نکل سکیں گے جو یہ ملک کے ساتھ کرنے جا رہے ہیں جو صورتحال ہے مہنرے فراقین جنہوں نے ضمیر بیچے تہتر روز ہو گئے ہیں وہ اپنے ہلکوں میں نہیں گئے نونلی کے اندر تقسیم ہے نونلی کے اندر لڑائی ہے اور نونلی کے اندر لوگ کہہ رہے ہیں اور اگر آسوالی زرداری اور مولانا فضل رمان بھی مخالفت کر دیتے ہیں پیٹرول کی ویسے آسوالی زرداری شاید تھوڑا سے اختلاف کر دیں مولانا فضل رمان صاحب تو اختلاف نہیں کریں گے مولانا فضل رمان صاحب نے تو حج مہنگ ہونے کا اختلاف نہیں کیا وہ تو سیرت و نبی کو جو اس لیبس سے نکال رہے تھے اس کی انہوں نے مخالفت نہیں کی تو یہ تو پھر بھی ایک اور مسئلہ ہے نونلی کے دور میں ختم نبوت کی شک نکال دی گئی اس پہ مولانا صاحب نے اتراز نہیں کیا تھا اور کیا مولانا صاحب اتراز کرتے وہاں پر تو راج حضر الحق یہ مان رہے تھے خود شباشتے مان رہے تھے کہ وہ شک نکالی گئی ہے لیکن مولانا نے کوئی اتراز جو ہے وہ نہیں کیا باقی مریم ورنگزیب صاحبہ نے آ کے جو بیانییں بنانے کی کوشش کی اس کے پر مفتح اسمہل نے پانی پھیر دیا جب مریم ورنگزیب نے کہا کہ عمران خان نے جو پٹرول قیمتیں کام کی تھی یہ غیر قانونی تھا مفتح اسمہل نے پریس کا حمل اتراز کر گیا کہ یہ قیمتیں ہم برقرار رکھیں گے عمران خان کا دیا گیا ریلیف ہم برقرار رکھیں گے تو یہ صورتحال ہے دیکھتے ہیں کہ چیزیں جو ہے وہ کس طرف جاتی ہیں اور دو دن میں سوار اور منگل ان دو دنوں میں فیصلہ جو ہے وہ ہو جائے گا کہ یہ امپورٹنڈ حکومت رہے گی پٹرول مہنگل کرے گی یا یہ گھر چلی جائے گی اور الیکشن جو ہے وہ انوز کر دے گی دیکھتے ہیں یہ دو دن بہت آم ہیں مجھے اپنی دو ہمیں یاد رکھیں ہم سب کامینا شروع اللہ حافظ